اسلام علیکم پاکستان سٹرک ایک چینج کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج ہم بات کریں گے سلک بینک کے بارے میں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کھا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی اہم معلومات سے آپ فائدہ اٹھا سکو سلک بینک کے بارے میں میں نے کوئی آج سے چار مہینے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی صرف ایک منٹ کا کلیپ جب یہ ایک شریعہ تیس روپے پہ ٹریڈ کر رہا تھا اس وقت اس کے چارٹ صاف بتا رہے تھے کہ اس میں کافی زیادہ تیزی کے چانسز ہیں اور یہ کوئی دو شریعہ بیس تک پہنچا بھی تھا یعنی ایک شریعہ تیس ویڈیو سٹاک دو شریعہ بیس یعنی ڈبل کے قریب ہوا ہے اور لیکن جب یہ دو شریعہ بیس پہ ٹریڈ کر رہا تھا اس وقت پھر سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی وہ آج سے دو مہینے پہلے والی میری پلیلیسٹ میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا دو شریعہ بیس کے آس پاس جب یہ ٹریڈ کر رہا تھا کہ یہاں پہ آپ کو دو آپشن ملیں گے اس وقت اس کی ڈیل چار رہی تھی چینہ کے ساتھ اگر تو چینہ خرید لیتا ہے سیلک بینک کو تو یہ کافی زیادہ تیزی کی طرف موف کر جائے گا یعنی پانچ سے چھے روپے کی طرف چلا جائے گا اگر ان کی ڈیل کینسل ہو جاتی ہے یا ڈیلے ہو جاتی ہے تو پھر یہ تھوڑی سی گراوٹ دکھائے گا آٹھ آنے کی پوائنٹ ستر پیسے کی گراوٹ اس میں آئے گی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو مہینے گزر چکے ہیں اور وہ ہی ہوا کیونکہ ابھی تک ڈیلے ہے اس کے بکنے میں اور اس کے جو ہیں ایمپروومنٹ میں تو یہ پوائنٹ پچاس پیسے تک گر چکا ہے دو شریعہ بیس والا سیلک بینک اب غالبن ٹریڈ کر رہا ہے ایک شریعہ ساٹھ کے آس پاس تو ابھی بھی اس میں پوائنٹ بیس سے تیس پیسے کی گراوٹ باقی ہے یہ ایک شریعہ بیس تیس کے آس پاس دوبارہ آپ کو ملے گا لیکن جن لوگوں نے خرید رکھا ہے وہ اب ہورڈ کر کے بیٹھے رہے ہیں ان کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کسی بھی وقت اگر ان کی وہ جو بیچنے والی ڈیل ہے وہ پکی ہو گئی تو پھر یہ کافی زیادہ تیزی کی طرف جزا جائے گا مارکیٹ کا کوئی اس میں نہیں ہے عمل داخل مارکیٹ تیزی کی طرف جائے یا مندی کی طرف جائے سلک بینک کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا یہ اگر بھیک جاتا ہے تو پھر مارکیٹ مندی کی طرف بھی جا رہی ہو تو اس کو کوئی پروانی یہ آپ کو چھے روپے میں بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے نا اور اگر اس کی کینسل ہو جاتی ہے ڈیل تو پھر یہ کافی عرصے تک ڈاؤن ریڈ پر ٹریڈ گھت رہے گا یعنی ایک شریعہ پچاس کے آس پاس مگر اس کے بعد اس کے بعد یہ آئے دو شریعہ بیس تیز تک دوبارہ آئے گا اور آپ اس میں اچھی خاصی ریکوری کر سکتے ہیں لہذا میرا ماننا یہ ہے کہ نقصان میں بیچنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے اگر آپ نے خرید رکھا ہے تو آپ ہورڈ کر کے رکھیں جس ریڈ پہ بھی آپ نے خرید ہے دو روپے پہ خرید ہے دو شریعہ بیس پہ خرید ہے ایک شریعہ ستر پہ خرید ہے آپ ہورڈ کریں اور اگر آپ کو یہ ایک شریعہ تیس چالیس میں دوبارہ مل جائے تو آپ ایوریج اوڈ کر لیں تاکہ جلدہ جلدہ آپ نقصان سے بہر آسکیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں شکریہ حضر حافظ